جی عزیزان آئیے ہم مرزا صاحب کے الہامات پہ کچھ بات کرتے ہیں مرزا صاحب کا ایک شعر عرص کرتا ہوں مر گیا بد وقت اپنے وار سے مر گیا بد وقت اپنے وار سے کٹ گیا سر اپنی تلوار سے یہ مرزا صاحب کے شعر ہے مرزا صاحب فرماتے ہیں حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر دوستو اٹھارہ پہ جو کہ روحانی خزائن کی جلد بائیس ہے جوٹ بولنا ایک شیطان اور لانتی کا کام ہے اس کے بعد اگر آپ ملفوزات کی جلد چار اور صفحہ تین سو چون دیکھیں تو اس پہ مرزا صاحب فرماتے ہیں مفتری یعنی جھوٹا جو ہے مفتری آخر تھک جاتا ہے آئیے پہلے جھوٹ بولنا ایک شیطان اور لانتی کا کام ہے اس کو دیکھتے ہیں اب اس میں صرف ایک لفظ ہے جس پہ آپ نے قور کرنا ہوگا مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد اٹھارہ کی کتاب نزول مسیح کے صفحہ نمبر چھ سو تین کے اوپر فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام نے سب قادیانی کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں ہمارے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرہوم کی وفاظ سے ایک دن پہلی یہ یاد رکھیے گا یہ الفاظ فرماتے ہیں مرہوم کی وفاظ سے ایک دن پہلے الہام ہوا جنازہ یہ ان کا الہام ہے صرف جنازہ اور میں نے اس الہام کی بہت لوگوں کو خبر دے دی چنانچہ دوسرے روز بھائی صاحب فوت ہو گئے اس واقعہ کے بہت لوگ گواہ ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجھے ایک دن پہلے یہ الہام ہوا جنازہ اور میں نے بہت سے لوگوں کوئی اس کے بارے میں خبر دے دی اور دوسرے روز جو تھے ان کے بھائی بھائی فوت ہو گئے اب آئیے حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی جلد بائی سے اس کے صفحہ نمبر چار سو پہ مرزا صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے جھوٹ بولنا شیطان اور لانتی کو خانہ ہے مرزا صاحب اپنے نشان 187 187 کے زیر تحت لکھتے ہیں میرے بھڑے بھائی جن کا نام مرزا غلان قادر تھا کچھ مدد تک بیمار رہے جس بیماری سے آخر ان کا انتقال ہوا جس دن ان کی وفات مقدر تھی جس دن وفات ان کی مقدر تھی صبح مجھے الہم ہوا مطلب جس دن ان کی وفات تھی اس دن صبح ان کو اس سے پیش تر جو میں نے پہلے پڑا ہے جو نزول مسیح میں ہے اس میں ہے کہ وہ وفات سے ایک دن پہلے اب اس میں ہے کہ اس دن کہ جس وفات مقدر تھی صبح مجھے الہم ہوا جنازہ اب وہی الہم ان کو ہوا جنازہ اور اگرچہ کچھ اثار ان کی وفات کے نہ تھے مگر مجھے سمجھایا گیا کہ آج وفات ہو جائیں گے اور میں نے اپنے خاص ہم نشینوں کو اس پیش کوئی کی خبر دے دی جس طرح وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے ہوئے اور انہوں نے ان کو بھی دے دی اسی طرح یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں اور جو اب تک زندہ ہیں پھر شام کے قریب میرے بھائی کا انتقال ہوں گیا بات یہ ہے کہ ایک ہی بات کو وہ انہیں یاد نہیں رہا کہ میں پہلے کل کیا کہا گیا ہوں یا صبح کیا کہہ رہا ہوں اور اسی طرح جیسے ایک دن پہلے لوگوں کو خبر دے رہے ہیں اسی طرح وہی دے رہے ہیں اب میں آپ سے ایک ارسکتہ چلا جاؤں یہاں پہ جماعت والے بلکل کہیں گے یہ دو بارش الہاب ہوا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جماعت والے اس کی تعویل یہی کریں گے لیکن مرزا صاحب نے اس کی کوئی کہیں پہ بھی تعویل نہیں کی حالانکہ وہ یہ کہیں گے کہ جماعت کا جی آپ لٹرچر اٹھا کے دیکھ لیں مرزا صاحب یہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ مرزا صاحب کو ریپیٹڈ لی مطلب ایک الہام جو ہے وہ کئی بار کئی کئی بار ہوا ہوا ہے یہ وہ بتائیں گے کہ ریپیٹڈ ہیں یہ چیزیں لیکن یہاں پہ خاص طور پر وہ ایک دن پہلے فرما رہے ہیں اور اس کے بعد وہ دوسرے روز جس دن ان کی بات ہیں وہ سن صبح کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہوا کہ چھوٹ بولنا ایک لانتی اور شیطان اب آئیے دوسری چیز کے جو میں نے عرض کی تھی کہ مفتری تھک جاتا ہے مرزا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب حقیقت الوحی اسی جد کے بائیس کے صفحہ نمبر چار سو پہ میرا ارادہ تھا کہ ان نشانوں کو تین سو تک اس کتاب میں لکھوں اور وہ تمام نشان جو میری کتاب نزول مسیح اور تریاک القیوب وغیرہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور دوسرے نئے نشان اس قدر اس میں لکھ دوں کہ تین سو کا عدد پورا ہو جائے مگر تین روز سے میں بیمار ہوں اور آج انتیس ستمبر انیس سو چھے تو اس قدر غلبہ مرض اور زوف اور نقاحت ہے کہ میں لکھنے سے مجبور ہو گیا ہوں کہ اگر خدا نے چاہا تو اس ہے پنجم ہے یہ میں تین سو یا اس سے زیادہ نشان لکھے جا نہیں ہے مرزا صاحب اپنے ملفوزات کی جلد نمبر چار کے صفحہ تین سو چوون پر لکھتے ہیں جھوٹے اور فریبی اپنے جھوٹ میں تھک کر رہ جاتے ہیں اوپر لکھا تھا کہ مفتری آخر تھک جاتا ہے یہ چیز کہ جھوٹے اور فریبی اپنے جھوٹ میں تھک کر رہ جاتے ہیں کہتے تھے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں تین سو نشانوں کو لکھوں لکنے تھک گیا آخر میں اس چیز دوستو فیصلہ اس کا آپ کیجئے گا آپ اس کو پڑھئیے گا دیکھئے گا کہ جو ایک لانت شخص اور شیطان ہوتا ہے کہ اس کا کام جھوٹ بولا اور مفتری جو ہوتا ہے وہ آخر تھک جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس قدر غلبہ مرز اور زوف نقاحت ہے کہ میں لکھنے سے ملک ہو گیا فیصلہ آپ کیجئے گا آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا آپ حوالہ میں نے جہاں سے دیا آپ سوچیں گا فیصلہ آپ خود کیجئے گا آپ کا گوہ شکریہ آپ کا گوہ شکریہ